یہ ہے الیکٹرک ایل جو کہ اپنی بوڈی سے 860 وولٹس کا کرنٹ نکال سکتی ہے یہ انسان کیا بڑے سے بڑے جانور کو بھی مارنے کی طاقت رکھتی ہے جی ہاں دوستو آج ہم الیکٹرک ایل کے کچھ ایسے ہی خطرناک اٹیکس دیکھنے والے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ مچھلی ہے یا پھر پانی میں تہرتی بجلی کی کوئی تار تو آئیے جانتے ہیں دنیا میں مجود اس خطرناک مچھلی کے بارے میں دوستو یہ مچھلی آپ کو کہیں اور نہیں بلکہ ایمازون جنگل میں دیکھنے کو ملے گی جس کے پاس کسی بھی انسان کا جانا اپنی موت کو دعوت دینا ہوگا اس کا کرنٹ اتنا زوردار ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی انسان کو غلطی سے یہ کرنٹ لگ جائے تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا مطلب کہ اگر سیدھے لفظوں میں بات کریں تو اس انسان کی موقع پر ڈیسٹ بھی ہو سکتی ہے دوستو اس کرنٹ کا جھٹکا اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس سے چالیس وارڈ کا لائٹ بل بھی جلایا جا سکتا ہے دوستو جب بھی آپ کو یہ ایسی جگہ جائیں جہاں پہ الیکٹرک ایل کا خطرہ ہو تو ایسی جگہ سے دور ہی رہیں کیونکہ اس کے حملہ کرنے کی سپیڈ دو ملی سیکنڈ سے بھی کم کی ہوتی ہے اس کے کرنٹ سے کئی لوگ اپنی جان بھی گواہ بیٹھے ہیں ویسے تو پوری دنیا میں ایل کی صرف تین ہی سپیشز پائی جاتی ہیں لیکن یہ تینوں ہی بہت زیادہ خطرناک ہیں ان میں الیکٹرک ایل، ویری الیکٹرک ایل، وولٹا الیکٹرک ایل جیسی سپیشز شامل ہیں لیکن دوستو یہاں پہ آپ کے مائن میں یہ سوال تو ضرور آیا ہوگا کہ آخر یہ مچھلی اپنی بوڈی میں اتنا کرنٹ کیسے پیدا کر لیتی ہے جس سے یہ کسی بھی بڑے سے بڑے جانور کو مار دیتی ہے دوستو اس مچھلی کی بوڈی میں ایسے اورگنز پائے جاتے ہیں جو کہ اس کی بوڈی میں الیکٹری سٹی کو پروڈیوس کرتے ہیں جن میں مین اورگن، ہنٹر اورگن، سیچس اورگن یہ سارے اورگنز ایسے سیل سے مل کے بنے ہوتے ہیں جس سے یہ اپنی بوڈی کے اندر بجلی کو پیدا کرتی ہے اور اس کا یہی کرانٹ دوسرے بڑے جانور سے بچانے میں اس کی مدد کرتا ہے دوستو آئیے دیکھتے ہیں اس مچھلی کے کچھ ایسے ہی خطرناک اٹیکس اور ان خطرناک حملوں کی وجہ سے ایمازون کے دوسرے بڑے جانور بھی اس مچھلی سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ملی اس کروکوڈائل کو جو کہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے اس مچھلی کو اپنا شکار بنانے کے لیے آیا تھا لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ یہ خود ہی مچھلی کا شکار ہونے والا ہے پھر دوستو جیسے یہ مگرمچ اس مچھلی کے پاس آتا ہے تو یہ اپنے کرنٹ سے مگرمچ کو موت کی نیم سلا دیتی ہے ویسے تو مگرمچ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جو کہ اپنے شکار کو ایک بار پکڑ لیں تو پھر ان کا نکل پانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کروکوڈائل شکار کرنے کے چکر میں خود ہی شکار بن گیا دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں دوگ کی ویسے تو دوگ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور کسی پر بھی حملہ کرنے سے نہیں ڈرتے لیکن دوستو یہاں پہ دوگ کا یہی کونفیڈنس اس کو لے ڈوبا جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دوگ ایک فش کے ساتھ کھیل رہا ہے شاید وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا یہی کھیل اس کو مہنگا بھی پڑ سکتا ہے اور دوستو ایسا ہی ہوا جیسے اس دوگ نے ایل کو کھانے کی کوشش کی تو اس کو کرنٹ کا اتنا زوردار جھٹکہ لگا جس سے وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس کو جانا کہاں ہیں ویسے تو ایسے موقع بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں جب زمین پر رہنے والے جانوروں کا سامنا پانی میں رہنے والے جانوروں سے ہو جائے ویسے دوستو جو بھی ہو یہ ہیل سچ میں بہت زیادہ پاورفل ہے دوستو اب ذرا یہ سوچیں کہ یہ ہیل پانی کے باہر رہنے والے جانوروں کو نہیں چھوڑتی پھر یہ پانی کے اندر رہنے والے جانوروں کا کیا ہی حال کرتی ہوگی یقیناً پانی کے اندر رہنے والے جانور اس سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہوں گے جیسا کہ اس فش کو ہی دیکھ لیں کہ کیسے اس نے ایک ہی جٹکے میں اس کو موت کی نینز ہلا دیا دوستو ویسے جہاں پر مغرمت جیسا بڑا جانور بھی اس کے سامنے ٹک نہیں پایا تو پھر یہ چھوٹی سی مچھلی اس کا کیا ہی کر لے گی یہ علی دکھنے میں تو سامپ کی طرح لگتی ہے لیکن اس کے کام سامپ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اور ان کی تعداد بہت ہی کم رہ چکی ہے سائنٹس کے مطابق آنے والے کچھ سالوں میں شاید یہ پوری دنیا سے ہی ختم ہو جائیں گی اور اس مچھلی کی ایوریج لائف پچیس سال تک ہوتی ہے یہ اپنے شکار کو بہت زیادہ دور سے نہیں دیکھ پاتی ہیں کیونکہ ان کی نظریں بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں اور یہ اپنی بوڈی میں مجود ریڈار کی مدد سے اپنے راستے کا پتہ لگاتی ہیں اور جیسے ہی کوئی جانور اس کے پاس آتا ہے تو اس کو فوراں پتہ لگ جاتا ہے پھر یہ اپنی بوڈی میں مجود کرنٹ سے اس کو کچھ سیکنڈ میں مار دیتی ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ خطرہ محسوس ہونے پر یہ صرف بڑے جانوروں کو مارتی ہے اس کا زیادہ تر شکار تو چھوٹے جانور ہوتے ہیں جس کو مار کے یہ اپنا پیٹ بھرتی ہے ویسے تو یہ مچھلی انسانوں پر بھی کئی بر اٹیک کر چکی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ایل کو چھونے کی کوشش کر رہا ہے اور ہاتھ لگاتے ہی یہ آدمی ہوا میں اچھل کر زمین پر نیچے گرتا ہے دوستو یہ کرنٹ صرف دو میلی سیکنڈ کا تھا اگر کچھ زیادہ سیکنڈ کا ہوتا تو اس آدمی کی جان بھی جا سکتی تھی دوستو اب ہم سمندر میں پائے جانے والی ایک اور خطرناک مچھلی شار کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اگر ان دونوں کا آمنہ سامنا ہو جائے تو ان دونوں میں سے کون جیتے گا دوستو شار کے حملے سے ہر سال تقریبا ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کے اٹیک سے اپنی جان بھی گواہ بیٹھتے ہیں لیکن دوستو اگر یہ شکاری ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں تو ہو سکتا ہے شار کو ایل سے پیچھا چھوڑانا مشکل ہو جائے کیونکہ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ ایل اور شار کی لڑائی میں ہمیشہ شار کی باگ جاتی ہے یا پھر اس کا شکار ہو جاتی ہے اس لئے باہر رہنے والے جانور اور پانی میں رہنے والے جانور اسے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں ویسے دوستو آپ کا اس ایل کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا اور امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں